پاکستان میں ویسے تو ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے اور آئے روز ملک کے نوجوان ایسے ایسے ریکارڈز بناتے ہیں کہ جن کے بارے میں جان کر پاکستانی قوم کا دل خوشی سے نحال ہو جاتا ہے اور آج بھی ہم آپ کو پاکستان کی پانچ سگی بہنوں کے بارے میں کچھ ایسا ہی بتانے جا رہی ہیں کیا خیر کیوں ان سب کو شیر بہنے کہا جاتا ہے اور ان کے نام کا سکہ کیوں آج کل دنیا بھر کے سوشل میڈیا پر چل رہا ہے مگر اس سے پہلے ہمارے تمام معزز ناظرین جنہوں نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ضرور کر لیں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بروقت موصول ہوتی رہیں دوستو پاکستان میں بدھ کو دو ہزار انیس میں دیے گئے سی ایس ایس کے امتحانات کا حتمی نتیجہ سامنے آیا تو کامیاب ہونے والے امید واروں میں ایک نام ایسا بھی تھا کہ جس کے لیے پاکستان کی سیول سرویس میں نوکری گھر کی بات بن چکی ہے اس لڑکی کا نام زوہا ملک ہے انہوں نے پاکستان سینٹرل سپیریئر سرویس کے امتحان کو پاس کیا اور ان سے پہلے ان کی چاروں بہنیں بھی سی ایس ایس کر چکی ہیں زوہا ملک بہنوں میں سب سے چھوٹی ہیں اور گھر بھر کی لادلی بھی صوبہ کے پی کے زلہ ہریپور سے تعلق رکھنے والے ملک رفیق عوان اور خرشید بیگم کی ان پانچوں بیٹیوں نے راول پنڈی کے کانونٹ سکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور یہ وہی سکول ہے جہاں پاکستان کی سابق وزیر آزم بے نظیر بھٹو نے بھی ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی سب سے بڑی بہن لیلہ ملک شیر نے سن دو ہزار آٹھ میں سی ایس ایس کا امتحان پاس کیا اور ان کی اس کامیابی کے بعد ہر دو تین سال کے وقفے سے ان کی باقی بہنیں بھی یہ امتحان پاس کرتی چلی گئیں لیلہ ملک شیر اس وقت کراچی میں انکم ٹیکس کے محکمے میں ڈپٹی کمیشنر کے فرائز سر انجام دے رہی ہیں اور انہوں نے پاکستان کی سب سے کم عمر سی ایس پی افسر بننے کا عزاز بھی حاصل کیا ہے ان کے بعد شیری ملک شیر کی باری آتی ہے جو آج کل نیشنل ہائیوی اتھارٹی اسلام آباد میں ڈائریکٹر ہیں تیسری بہن سسی ملک شیر ڈپٹی اگزیکٹیو سی ای او چکلالا کینٹ راول پنڈی میں ہیں اور ماروی ملک شیر بطور ایڈیشنل اسسٹنٹ کمیشنر ایپٹ آباد فرائز ادا کر رہی ہیں جبکہ زوہا ملک ان سب سے چھوٹی بہن ہیں اور ستارہ جون کو جاری کیے جانے والے نتائج کے مطابق وہ آفیسرز مینجمنٹ گروپ میں شمول یا تختیار کریں گی زوہا ریڈیو اسلام آباد کے ایک پروگرام رابطہ میں اینکر کے فرائز انجام دیا کرتی تھی جہاں پر خواتین اور مختلف لوگ انہیں ٹیلی فون کر کے اپنے مسائل بتایا کرتے تھے ان بچیوں کے والد ملک رفیق اوان وابڈا سے ایس ڈی او ریٹائیڈ ہیں ان کی آبائی رہائش تو زلہ ہری پور میں ہے مگر وہ راول پنڈی میں مقیم ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب میری پانچویں بیٹی کے پیدائش ہوئی تو اس وقت میرے رشتہ داروں نے ہم لوگوں کو مبارک بات دینے کی جگہ ہم دونوں میاں بیوی سے افسوس کا اظہار کیا تھا کہ اس مرتبہ بھی بیٹا نہیں ہوا بیٹی پر ہمیں تو کوئی غم نہیں تھا مگر عزیزوں رشتہ داروں کے رویہ پر کچھ افسوس ضرور ہوا تھا آج جب کئی سال بعد میری پانچویں بیٹی نے بھی سی ایس ایس کا امتحان پاس کر لیا ہے تو رشتہ دار مبارک بات دینے کے لیے ٹیلی فون پر ٹیلی فون کر رہے ہیں ان میں سے اکثریت انہی لوگوں کی ہے جو پانچ بیٹیوں پر کھلے یا ڈھکے چھپے انداز میں ہم سے افسوس کا اظہار کیا کرتے تھے ان کی دوسری بیٹی کی پیدائش کے موقع پر کسی نے بڑے عجیب سے لہجے میں ان سے کہا تھا کہ رفیق کی دوسری بیٹی پیدا ہوئی ہے تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ یہ بیٹیاں نہیں میرے بیٹی ہیں اور اسی وقت انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کے نام کے ساتھ اپنے نام کی جگہ پر ان کے دادا شیر کا نام لگا دیا تھا اور باقی بیٹیوں کے ساتھ بھی اسی طرح کیا آج ان کی پانچوں شیر بیٹیاں نہ صرف والدین کا نام بلند کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں بلکہ پوری دنیا کو ان بیٹیوں نے بتا دیا ہے کہ بیٹیاں دراصل والدین کے لیے رحمت ہی رحمت ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان بیٹیوں کی طرح ملک کی ہر بچی کو اپنے والدین کا فخر بننے میں کامیاب کرے اور ہمارے ملک میں اسی طرح نوجوان نسل کامیابیوں کے راستے تیہ کرتی چلی جائے